اور یہ ڈیمپلز یہ آج ان کو چھوڑنا مت ان کی روج روج کی عادت پڑ گئی اگر تم آج ان کو چھوڑ دو گی تو ان کی عادت پڑی رہے گی نہ تو یہ برطن دھولیں گے نہ ہی کپڑا دھوئیں گے یہ دونوں کام نہیں کریں گے اور یہ گھر کا کام تو کرنے ہی پاتے تو باہر کا کام کہاں سے کریں گے ان سے ایسا کرو تم گھر کا سارا کام کرواؤ ایسا کرو ان کو چھوڑو مت آج اگر چھوڑ دیا تو یہ کام کچھ بھی نہیں کریں گے میری بات مانو تو ان کو کبھی بھی مت چھوڑو ان سے سارا کام کرواؤ گھر کا یہ ویسے بھی بہت کام چھوڑ ہو رکھے ہیں ارے کیا مہدی جی تم آپس میں لڑائی کروا رہے ہو یہ کوئی بات ہوتی ہے کیا ارے ایسے لڑوائی تھوڑی کروانا چاہیے ارے آپس میں سمجھاتا کروا سکتے ہو تم تو لڑا رہے ہو بار بار ڈیمپل بھاوی کو اس کا کر کے تم لڑائی کروا رہے ہو تم لڑائی چھوڑوا نہیں رہے ہو ایسا کرو ان سے بات پوچھے ہو کیا گیا ہے پھر بات موچ کر کے ان کی لڑائی ختم کروا دیتے ہیں یہ کوئی بات ہوتی ہے کہ آپس میں لڑا دو لڑا کر کے تم نکل جاؤ گے ہاتھ پر تو ان دونوں کا ٹوٹ جائے گا ایسا کرو اکلیس سے میں پوچھتے ہو کیا بات ہے ارے اکلیس کیا بات ہے کیوں لڑائی کر رہے ہو آپس میں لڑائی بند بھی ہو سکتی ہے نا ارے سونیا جی آج لڑائی بند نہیں ہوگی ایک بات پہ بند ہو سکتی ہے اگر تم لوگ کہو تو اگر یہ مانتی ہیں تو ٹھیک ہے ارے ہوا کیا ہے میں یہ ساری باتیں تمہیں بتا دیتا ہوں ہوا یہ ہے کہ میں نے چار دن کیا برطن نہیں مانجا اور کپڑے گھر کا نہیں دھلا تو یہ مجھ سے للنے آگئی ارے یہ بتاؤ کوئی مردوں کا کام ہوتا ہے کیا کپڑا دھلنا ہے تو یہ دھلے میں کیوں دھلوں؟ سارا کام تو میں کرتا رہتا ہوں اور گھر کا بھی کروں میں آج میں پہار ہور کر ہی رہے گا یہ لوگ کچھ بھی کر رہے آج میں چھوڑوں گا نہیں ان کو کچھ بھی ہو جائے ارے دیکھو اگلیس تمہیں بار بار سمجھا رہے ہوں کہ میرے سامنے مت پڑا کرو اگر گھر کا کام نہیں کرنا ہے تو باہر کا کرو نہ تم باہر کا کرتے ہو نہ تو یہاں کا کرتے ہو ارے مہدی جی بتاؤ جب میں باہر کا نہیں کرتے تو گھر کا تو کرنا پڑے گا ان کو لوٹا ٹٹھیا تو مانجنا پڑے گا گھر کا تو ہم کرنا ہی پڑے گا مودی جی اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تو مجھے بتاؤ اگر میں غلط ہوں ارے نہیں ڈیمپل تم غلط بولی نہیں سکتی میں جانتا ہوں تم ہمیں ایسا صحیح بولتا ہوں یہ اگلے سچ میں باہر کا کام نہیں کرتا ہے اس سے جتنا برتن دھلوا سکو اتنا برتن دھلوا ہو جتنا برتن اگر کم پڑے تو ہمارے گھر سے لے آیا کرو ایسا کرو تم ان سے قائدے سے برتن دھلوا اور بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چینل کو سسکرائب کرو ارے اکلیس بابو ایک بات بتاؤ تم یہاں پہ نوکری کر رہے ہو تو کتنے روپے تم کو مل رہے ہیں اگر یہاں پہ جگہ اگر کھالی ہے تو ہم کو بھی لگوا لو یہاں پہ ہم بھی بہت دنوں سے بیلے گھوم رہے ہیں میں نے سوچا کہ دیکھ لیتا ہوں اکلیس کام کر رہے ہیں تو میں بھی وہیں لگ جاؤں گا اگر یہاں پہ کام کھالی ہے تو مجھے لگا لو مجھے دس پندرہ ہزار روپے مہنے مل رہیں گے ہمارے لئے بہت ہے ایک بار موڈی جی سے بات کر لو تم کو تو اچھے خاصے پیسے مل رہے ہوں گے کیونکہ کاؤنٹر پہ تو تم ہی بیٹھتے ہو نا کتنے روپے ملتے ہیں اکلیس اور کام کھالی ہے تو بتاؤ ہم کو ارے کفاہی یوگی جی صبح صبح تم مجھا کرنے کے لئے میرے پاس آگے ارے ماہی ملا تھا کیا تم کو اتنا میں ویسے پریسان ہوں سچ بات بتاؤں کتنے روپے یہاں ملتے ہیں اگر تم بھی اسی پہنسے میں کام کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ تو بتاؤں سچ بتاؤں مجھے یہاں پہ ملتے ہیں پہنسے ایک دن میں نے خرما لی رہا تھا پندرہ روپے کا تو میرے پاس پہنسے نہیں تھے تو اس دن میں نے برطن دھل دیا تھا میرا ہو گیا تھا لیکن مہدی جی سے میں نے ایک ہزار روپے کا ادھار جلیبی لے کر گیا تھا تو جلیبی لے کر گیا پرسو مہدی جی نے مجھے یہاں پہ پکڑ لیا تو انہوں نے کیا کیا بولا تم اب کام کر کے تب ہی یہاں پہ جاؤ گے تو ایسے میرا کام چلنا مجھے کوئی سیلری ویلی نہیں ملتی ہے باقی مہدی جی ان کو جرا بتاؤں مجھے کتنے پیسے ملتے ہیں ان کو کتنے روپے دوگے آج تمہیں بتاتا ہوں یوگی تم جتنا چالاک بن کے روز روز راستہ کاٹ جاتے ہو آج بتاؤں گا کہ اکلیس کو کتنے پیسے ملتے ہیں تمہیں بھی ایسے نوکری کرو گے میرے پاس جتنے میں اکلیس کرتے ہیں کیونکہ تم پر تو پندرہ سو روپے پچھلا بقایا آئی در آٹھ سو روپے ادھر ہو گئے ٹوٹل تمہارے پاس تیہیس سو روپے ہو گئے اور تیہیس سو میں تم سے کام کراؤں گا چھے مہنے ایسا کرو تم یا تو پیسے آج دو یا تو تم کام کرو گے میرے یہاں پہ اگر نہیں کرتے ہو تو کچھ بھی کرو آج تمہیں تو چلو بھٹا بھٹ لگ جاؤ بھٹن دھولنے میں ارے موڈی جی دے دوں گا تمہیں جتنا بھی تمہارا پیسہ بن رہا ہے ایسے کوئی بات تو نہیں ہے کہ میں تمہارا پیسے کھا کر کے کہیں بھگ جاؤں گا سارا پیسے یہ کہ پیسے تمہارا واپس کر دوں گا آج مجھے جانے دوں ارے یوگی جی آج بہانہ تمہارا نہیں چلنے والا ایسا کرو بہت سارے بھرتن رکھیں ان کو دھولو بھٹا بھٹ یہ بھرتن سٹارٹ ہو جاؤ بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو اور چینل کو سسکرائب کرو ارے لالو جی ایک کام کرتے ہیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں اس بھےس کو میں ہی سوتے رہتے ہیں تو ان کو کیا معلوم کی ان کی بحث چوری ہو گئی ہے یہ گھر جائیں گے تب تب تو ہم لوگ یہاں سے نکل جائیں گی ان کی ہاتھ سے بحث بھیج دیتے ہیں تو پچاس جار ایک لاکھ روپے جو بھی دیں انہی کے ہاتھ سے بھیج دیتے ہیں کیوں لالو جی یہ صحیح بات ہے ٹھیک رہے گا کی نہیں ٹھیک رہے گا ارے بلکل مہدی جی بات تو تم نے ایک لاکھ کی بول دی ایسی بات کرنے والا ہمارے ساتھ کوئی آج تک ملائی نہیں تھا چوری میں ایک دن ہم اس ساتھ سامل ہو گئے وہ جا کر کے جس کے گھر سے بحث چھرائے اسی کے گھر کھانا کھانے پہنچ گئے تو ایسی وہاں پہ دھلائی ہو گئی کہ کیا بتاؤ ہماری بھی ان کی بھی تو ایسی بات تو غلط ہے لیکن یہ کھیت میں سو رہے تھے یوگی جی یہ بات تو بہت بڑی آئے گی انہی کے ہاتھ سے بیج دیتے اور اچھا سا اچھا پیسہ لے کر ہم لوگ یہاں سے نکل لیتے ہیں یوگی سے پوچھو یہ کہاں پہ تھے کیا کرنے والے کچھ بھیسوں کھریدنے تو نہیں گئے پوچھو کیونکہ یہ بھیسوں کا بیپار کرتے رہتے ہیں اسی لئے ہم لوگوں نے پہلی بار یک بھیس چھرایا ان کے یہاں سے چلو پوچھو انہی سے پوچھ لو موڈی جی پوچھو ارے یوگی بابا کیا حال چال ہے ادھر کہاں صبح صبح گھوم رہے ہیں کیا بات ہے کہیں گھومنے گھومنے گئے تھے رشتے داری استاداری میں کیا یا کھیت میں ہی سو رہے تھے کیا حال چال ہیں آپ کے ارے تم بے موڈی جی کیا ہم ایسا کی طرح مجاک کرتے رہتے ہو ارے میں کوئی اس میں رشتے داری گھومنے کا ٹائم تھوڑی نہ ہے ارے میں پرسو بھیس لائے تھا مجھے بجار لے جانا ہے بھیس ہو کے تو میں نے سوچا ہے بھیس اور خرید لیتا ہوں کل گیا تھا وہاں پہ گھومنے تو وہاں پہ ملی رات بھر وہی سویا اتنی ٹائم آیا ہوں ارے یہ بھیس بیچ رہے ہو کیا بیچ رہے ہو تو مجھے ہی دے دو گم داموں میں ارے یوگی جی آپ کو کیا دام بتاؤں آپ کی جو مرضی جتنے کا دھن ہے اتنا پیسہ مجھے دے دیجئے اور لے جائیے بھیس زیادہ آج صبح سو میں بھی بیچنے کے موڑ میں ہوں تم جتنا پیسہ دینا چاہتے ہیں اتنے پیسے مجھے دے دو گے میں رکھ لوں گا کوئی بات نہیں زیادہ میں بھاگتاؤں نہیں کروں گا لے جاؤ بھائیس کو تم بھی اچھے سے بیاپار اپنا کرو کوئی دکٹ نہیں ٹھیک ہے موڑی جی تو اس بھائیس کی قیمت جو ہے میں پچاس روپے اپنے آتوں سے دھوں گا اس سے زیادہ دینے والا نہیں ہوں اگر آپ کا پرتا کھاتا ہے تو مجھے دے دیجئے اچھے گھر میں جائے گی بھائیس سیوہ پانی ہوگا کوئی کمی نہیں روے گی کھانے پھرنے میں کوئی دکٹ نہیں بھائی لوگ ویڈیو لائک کرو چلے سسکرائب کرو